صدر محترم عزت حاجلین ایک وقت میں یہ بتاؤں جہاں لوگ دے وغنی سنسلک کے اندر پتکی آئے تو اس مہینے کے آخر میں چوبیس حالیق کو مربوطہ مدارس اور غیر مربوطہ مدارس کا ایک اجتماع دیوبند میں چند ہنٹوں کے لیے رکھ رہے ہیں جو نے یہ تیہ کیا ہے اور ہم قریب انشاءاللہ اس کی اطلاعات پر لوگوں پہنچ جائیں مدارس اسلامیہ یہ قویل تاریخ ہے اس وقت کی صورتحار یہ ہے اس کی کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ مدارس کو موجودہ ملک کے اندر نظام کی مخالفت کرنے والا اور عرباب مدارس آج ساری جنیا کے اندر ہیں ایک دو نہیں ہیں آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں یہ انگلی کا میں چلے جائیں یورپ کے جائے جس ملک میں چلے جائیں میں نے دیکھا ہے زینبیا وغیران افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں ساؤت افریقہ میں چلے جائیں یا بغیر کسی واسطے کے یا واسطے کے ساتھ یہیں یپڑے ہوئے لوگ ملیں گے جو قرآن کی داریم دے رہے ہیں دارور الموت دیوبت اور مدارس اس ملک کی مخالفت کے لیے نہیں آئیں آزادی وطن کے لیے افراد کہاں سے آئیں گے دارور الموت دیوبت اور مدارس مسردنین ہے جس نے افراد کو پائدہ کیا ہے چاہے وہ حضرت شیفلین دو چاہے موٹی آدم ہوں چاہے حضرت المدنی ہوں چاہے مولانای فرمان صاحب ہوں چاہے مولانای بجیر بٹا ہوں اور بیر شمار لوگ جنہوں نے ہندوستان کی جیروں کو آغاد کیا ہے مسلمانوں نے تینی مدارس یہ ملک کی بہت بڑی بسمتی ہے کہ جن مدارس کا یہ کردار تھا آج گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مدارس انس ملک کے لیے اور انس مکومت کے لیے آہار ہیں اور اس کے مقالفت کے مقالفت نہیں ہے آج بھی اگر گاریوں کو آگ لگائی جاتی ہے جیروں کو آگ لگائی جاتی ہے ریلوں کو آگ لگائی جاتی ہے مدارس کے بچے نہیں رکھاتے ہیں اسکول اور کالیج کے بچے رکھاتے ہیں مدارس کے بچوں کو آپ کئی نہیں دیکھیں گے جو باہر نکال کر خانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ملک کو آگ لگائی جاتی ہے یہ لوگ نہیں ہیں ان کا کام تو یہ ہے کہ جھوپٹ پٹیوں کے اندر جن لوگ اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے وہاں سے بچوں بھولاتے ہیں اللہ گر کے مدارس میں آدمی بنا کر کے اندر پیش کرتے ہیں یہ مدارس کا مدارلہ لیکن ہے بکسمہ بھی بات کہ ملک کا وہ طبقہ جو فرق پرست طبقہ ہے اسے ایک ندر مدارس نہیں رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری معاشر کے لیے ہمارے ندام حکومت کے لیے مدارس ہو یا کہ مخالفت پیزہ کرنے والی ایک چیز حالت یہ شیر بنکل نہیں ہے میں اس کے بعد یہ بات کرتا ہوں کہ مدارس کے سلسلے میں ہماری کوششیں ہیں ہم کوششوں کے سلسلے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اور کتنا ناکام ہوتے ہیں یہ مستقبل بنائے ہیں لیکن یہ کروئی ہے اگر مدارس کے لیے اپنے سر سے کفن باندھ کر رو رٹھ لیں ہاتھ میں اپنی جان کو لے کر نہیں رڑا جائے گا تو موجودہ پھر قبرست طاقتیں آپ کو جینے نہیں دیں گے آپ یہ سمجھ نہیں کریں کہ موجودہ پھر قبرست طاقتیں مدارس کو زندہ نہیں رہنے دیں گی مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہم آخری حد تک یہ کو کوشش کریں گے کہ امن و امان کے ساتھ مدارس کو چلنے دیں صحیح ہے جو چیدیں سامنے آئی ہیں کہ بچوں کے دیکھ بھال ان کا رکھنا ان کو اورنا بھی شونا ان کی تحت و تلانتی کا خیال ہے ہمیں اس سے کوئی اقتلاح نہیں آپ ہی اس کو بہانہ بنا کر کہ بول لوذر نہ چلائیں جیسے آپ نے آر سامنے چلا دیا آپ اگر یہ چیز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وعالفاد دیگر اسلام کے چراف کو ہندوستان میں بچانا ہے اس کا اپراہ آپ کو کرنا ہے دوسری بات میں چکتا ہوں کہ دیکھئے مدارس ام مدارس ہندوستان کے چند مدارس ہیں دوسری بات میں مدر سرشاڑی ہے اس سے بڑا مدارس علوم ہے یہ مدارس اسلامیہ یہ کہا جائے کہ ام المدارس اسلامیہ ہیں اس میں کوئی شخص ہوئے کی بات نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں میں نے جمعیت علمائین جمعیت علمائین مسئلک کی محافظ نہیں ہے جمعیت علمائین دارلوم کے شاگردہ اور دارلوم کے اساددہ اور دارلوم کے علماء کی بنائی ہوئی پیدا کردہ ایک تدریم ہے مدارس کے سلسلے میں دارلوم کے بندہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ اس مسئلے کو آگے لے کر پڑھے گا جمعیت علماء خادم کے حصیت کے ساتھ کام کرے گی وہ جو چیز سپرد کریں گے جمعیت علماء اس کو کرے گی لیکن مرکز آپ کی مرکزیت دارلوم سے دارلوم سے بندہ اور ان مدارس کیوں نہیں چاہیے جس کو میں نے نام کیا رہا ہے ورنہ آپ تتر بیتر ہو جائیں گے اور آپ کی طاقت جو ایک نقطے کے اوپر مرکوز ہونی چاہیے وہ مرکوز نہیں رہے گا آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس مرکز کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں میں کہتا ہوں سو فیصد جواب یہ ہونا چاہیے کہ آپ دارلوم کے ساتھ ہیں یا مضاہد کے ساتھ ہیں یا ندوے کے ساتھ ہیں جمعیت علماء ان مدرسوں سے پیدا شدہ جمعات ہے جمعیت علماء اصل اور حصول نہیں ہے یہ محتمیم صاحب کا کام ہے کہ وہ جمع کریں گے جمعیت علماء کے لوگوں کو جمع کریں گے جمعیت علماء کی سپردی کی وجہ دیں گے جمعیت علماء دارلوم کے اپنے تحفظ کے لئے اور مدارس کے تحفظ کے لئے کام کریں گے اپنی جگہ پر درست میں مگر یہ کہ آپ دارلوم دیومن کو کنارے پر کر کے مدار کو کنارے پر کر کے ندوے کو کنارے پر کر کے کسی جماعت کے ساتھ مدارس کو جھوڑیں چھوڑ کھائیں گے آپ یہ نہ کیجئے جو آپ کا مرکز ہے آپ اپنے آپ کو مرکز کی طرف منصوب کی میں نہیں کہتا ہوں جو حضرات بریلی مسرک کے آپ اپنے مسرک کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑیں جو حضرات نساب پڑھاتے ہیں دارلوم نظرت العلماء کا وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑیں جو نساب پڑھاتے ہیں اکرس کے دارلوم اور ملائزوں کے نساب کے اندر کوئی کچھ نہ نہیں کریں ان کے ساتھ اپنے ہاتھ کو جھوڑیں تو ماں کے ساتھ جو اولاد ہیں وہ سب جھوڑی رہیں گی اور یہ آپ کے مستقبل کو تابناک اور آپ کے آواز اندر طاقت ویدا کرے گی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ٹھوک رہائیں گے یاد اس لیے میری رائے ہیں میں میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم ایک روح کے اوپن چنے ہمارے روح کے اندر ہی اختلاف نہ ہو کوئی ڈرڈ آرہا ہے کوئی ڈرڈ آرہا ہے کوئی ڈرڈ آرہا ہے کوئی پیچھے چڑھا ہے نہیں ہمارا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے اندر ہم اجی کے ساتھ ہیں جو دارلوم دیوبت کا مقصد ہے جو نظور علماء کا مقصد ہے جو مدار علوم کا مقصد ہے یا جو مقصد برہلوی حدرات کا برہلوی مقصد و فکر کے ساتھ ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں وہ ہمارے مراقض ہیں جو جس طرف وہ چلیں گے وہ جو ہدایت دیں گے وہ ہدایت کے اوپر چلیں گے تب آپ کی جیس کے اندر آپ کے کام کے اندر آپ کے مقصد کے اندر مضبوط ہی پیدا ہوگی کوئی ناکس ہو کرتا ہے اس لئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ اس موضوع کے اوپر بہت گفتگو ہو چکے ہوگی اگر میری بات کسی بنافسدہ دیئے تو آپ ادرات کو افتیار ہیں جو چاہیں کریں مگر مہتمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دعلوم اس مسئلے کے اندر جو حق ہے اس کو عدار کرے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اغلب خیال یہ کہ آج مہا سے محبود بھی جائے ہو چکیں گے اور اب نام مانگے گئے ہیں اور یہ انشاءاللہ چودہ چودہ کے اندر چوبیس کے اندر ہوگا باقی اگر ضرورت ہوگی تو اسی دن یہ بہترہ ہوگا کہ ہمیں اگلی میٹنگ کرنی ہے اور اس کے لئے کیا ہمیں کرنا ہے آج کی اس مجلد سے الحمدللہ جو بلائی ہے یہ تلاویز بھی سامنے آگئی ہیں آپ کو پڑھ کر کے سنادی بھی گئی ہیں توقع ہے کہ انشاءاللہ اس سے دار لوگ دیوبند بھروت مجھے لئے گی اور انشاءاللہ مستقبی کے اندر ہمیں کام کرنے کا سلیقہ ہے اور ہمیں کام کرنے ہمیں کام کرنے مرات بھروت